سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام سمجھ تو گیا ہوگا میں میں ہوں آپ کا میزوان مٹھ ہوں اور میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے ارطلال غدہ محمد کیے گا میرے ساتھ تشریف فرمایا ہے پہین خان آج کل اصل میں ارطلال اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ زباد زدیاب ہو چلا رہے ہیں اور ہمیں اس بارے میں کچھ کمنٹس بھی آ رہے ہیں بڑا عجیب غریب قسم کہ میرے خیال میں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں چار کروڑ روپے مہانہ تنخواہ پر رکھا گیا ہے اور وہی اس پر کمنٹس بھی کر رہے ہیں لیکن ایسی بات نہیں ہے جو لوگ صاحب عقل ہیں بلکہ اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا جو صاحب مسند ہیں جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے اس لیے چمچہ گری اتنی ہی کیجئے جتنے گری میں جگہ ہو کیونکہ گری بدل جائے گی چمچے نہیں ہی دوسری گری میں جانا ہے آگے بڑھتے ہیں ملک میں مہنگائی اروج پر ہے اور مزید کی بات تو یہ ہے کہ اروج کو برا بھی نہیں لگ رہا لیکن مہنگائی کے اروج پر ہونے کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے ہر چیز آپ کی دست رست سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے اس لیے ہمارے پیارے ہینڈسوم سپاں ٹو گوڈ سو ہینڈسوم کے پر اور پتہ نہیں کیا کیا والے وزیراعظم نے ایک چیز کو سستا کر دیا سوچا فیصلہ کیا اور اسے سستا بھی کر دیا آپ کی سوچ صحیح ہے لیکن اس بار آپ غلط ثابت ہوئے ہم ضمیر کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم بات کر رہے ہیں پیٹرول جیہا ناظرین پیٹرول سستا ہو گیا لیکن کنتوں پر اس سے پہلے ہوا کیا اس پر نظر ڈالتے ہیں پیٹرول سستا ہونے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ چینی کا بھی ایک بورانوارے سامنے آیا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے دل پر پتھر رکھ کے جانگیر ترین سے بریک اپ کر لیا لیکن اس کے بعد میرے سینیہ جی نے آج پیٹرول تھوڑا سستا کر لیا پاکستان میں یہ ریت رہی ہے اور ہے ریت جہاں کی پریت صدا اس دیش کی بات سناتا ہو کہ یہاں جب بھی آٹا مہنگا ہوتا ہے شاٹ چینی مہنگی ہوتی ہے شاٹ اس کے ساتھ بہت ساری جیئے شاٹ ہوتی ہیں لیکن ہم ذکر نہیں کر سکتے ہر چیز کا ٹائم کم ہے پیٹرول سستا ہوا وہ بھی شاٹ اب پیٹرول کی تلاش جاری ہے کیونکہ ہمارے پیارے سے وزیراعظم صاحب نے پیٹرول سستا کرنے کا اعلان تو کر دیا لیکن پیٹرول پم کے مالکان نے اپنے اندر ایک جہانگیر ترین سمون ہو اور انہوں نے کہا نو 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 اور پیٹرول ہائے اب ہمیں پیٹرول کی تلاش ہے اسی طرح جس طرح سے ہمیں ایک کروڑ نو 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 کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں پچانس لاکھ گھروں کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں لوٹے ہوئے چھ ہزار کروڑ کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں نیا صاحب کے تین سو عرب کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں پانچ عرب درختوں کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں وزیراعظم ہاؤز میں یونیورسٹی بننے کی تلاش ہے جس طرح سے ہمیں تمام گورنر ہاؤز میں سکول کالجز یونیورسٹیز اور میٹرینٹی ہوم بننے بہرحال جو بھی ہے وہ بننے کی تلاش ہے تو سچ کی تلاش ہے دور آکاش ہے منزل پاس نہیں کیا تو میرے پاس ہے ناظرین ابھی گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ کراچی میں ایک آندھی آئی پر آندھی آئے یا توفان یار کھڑے ہیں سینہ تان یاری میری کہتی ہے یار پکڑ دے سب قربان قربانی 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 یہ جب قربان عید قربان آئے گی تب ہم یہ والا شیر آپ کو کمپلیٹ کر کے سنائیں گے لیکن فلحال جو آندھی آئی تو اس سے ایسا لگا کہ جیسے بلب لگے ہوئے تھے نا سٹریٹ لائٹ کے جو ہوتے ہیں وہ پھٹ گئے وہ بھی پھٹ گئے تو ہوا یہ کہ پھر لوگ گھمرا گئے لیکن آئندہ اگر کبھی بھی توفان کی صورتحال ہو تو آپ نے گھبرانا اچھا ایک میں اس کو درہا کلیر کر دوں آپ نے گھبرانا بلکل نہیں ہے بلکل نہیں گھبرانا دیکھیں ہمارے پاس ایک سکیم ہے آپ نے آئندہ کبھی بھی توفان آئے آپ نے ایک وائپس جو ہوتی ہیں زوجہ جن کے آپ خواہد خاصم ہوتے ہیں جن کے آپ اور سوالی شخصیت کو اور جس سے دن بار آپ کی بیستی ہو رہی ہے ان کو آپ نے چھت پہ بھیج پھر توفان یا آندھی آئے تو ایک توفان کا مقابلہ ایک توفان ہی کر سکتا ہے اس توفان کو آپ نے اس توفان سے بڑھا دینا ہے جونوں میں سے جس کا بھی خاتمہ ہوگا جیت انشاءاللہ ہماری ہوگا بس گھبرانا آپ نے نہیں ہے میں یہی کہنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں میں چپی ٹی وی پہ آتا ہوں آپ لوگ پتہ نہیں کیوں اسی ٹائم پہ ٹامنجاری شو لگا دیتے ہیں میری ویورشپ کم ہو جاتی ہے ناظرین ویسے تو اس دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے جس میں حلال روزگار کم آیا جائے کوئی بھی کام چھوٹایا بڑا نہیں ہوتا جیسے کہ رئیس بھائی کی امی نے کہا تھا کہ دھندہ کوئی بھی چھوٹایا بڑا نہیں ہوتا اسی طریقے سے آپ کو بتائیں کہ جو ٹیلر کا کام ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی زبردست کام ہوتا ہے اسپیشلی لیڈیس ٹیلر مطلب میری تو پچپن میں آپ شاید بہت کب لوگ پتا ہوگا بیٹھو کو بتائیں میری خواہش تھی میں خود لیڈیس ٹیلر بننا چاہتا تھا اس کی کئی بہت ہی وہ ہم بعد میں بسکس کریں گے لیکن لیڈیس ٹیلر جو ہوتا ہے وہ بیچارہ ہمیشہ ششوپنج کے شکار رہتا ہے یعنی کہ درہا سی گھبراد میں رہتا ہے ٹینچن میں رہتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کبھی جو ہے وہ سوٹ چھوٹا سل جاتا ہے کبھی بڑا سل جاتا ہے تو اس چھوٹے بڑے کی چکر میں ہی وہ بیچارہ ہمیشہ پھٹا رہا ہے لیکن جب عید آتی ہے تو اس کی چاندی چاندی ہوتی ہے نخرہ ہی الگ ہوتے ہیں دکان کے باہر ایک ہفتے پہلے لکھ دیتا ہے کہ اب گنجائش ختم ہو گئی ہے مزید آرڈرت نہیں لیے جائیں گے تو ایسے ہی ایک لیڈیس ٹیلر سے جب ہماری باجی فرخندہ اپنے کپلے لینے کے لیے آئیں تو کس شاند سے ان کی سواری نکلی ہے ناظرین ایسی یہ عورتیں ہوتی ہیں جو گھر پہنچتی ہیں تو شہر سے کہتی ہیں جانوں وہ نا چھوٹا سے ایک ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے بورنٹ میں نے صرف ایک سکرچ آیا ہے زیادہ کچھ نہیں ہوا اگر تم چاہو تو تم دیکھ سکتے ہو بورنٹ ڈگی میں رکھا ہے ناظرین آئیے آپ کو لے کے چلتے ہیں پرانی یادوں میں اور یہ یادیں بھیگے بھیگے دسمبر کی راتوں کی سرد راتیں نہیں جہاں ہم رضائی گرم کرنے کا کام کیا کرتے تھے اکیلے ہی گرم کیا کرتے تھے اور وہ کس طریقے سے ہوتی ہے سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں ممپھلیاں کھا کھا کے اور ماحول ایک بن جاتا ہے بہرحال اس سے بھی پیچھے اگر ہم چلیں تو کالج اور یونیورسٹیز یہاں تک کے ہمارے میٹرک کے پرچاجات میں بھی ہمیں وائیوہ پرچیس دیں اور وائیوہ میں جیسے کہ جن لوگوں نے یہ وائیوہ دے رکھا ہے انہیں پتہ ہے کہ انٹرنل ٹیچرز بھی ہوتے ہیں جو کہ آپ کی مدد آپ کی سپورٹ کے لیے ہوتے ہیں لیکن آپ کے ادارے کے باہر سے بھی کچھ ڈیڑھو شیار ٹیچرز آ جاتے ہیں جو کہ وہ وہ سوال آپ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ وہ سوال جن کے جواب آپ کو تو کیا آپ کے انٹرنل والے ٹیچر کو بھی نہیں پتہ یہ آؤٹ آف سلیپس ٹوٹلی پتہ نہیں کہاں کہاں کی لے کر آ رہے ہوتے ہیں گھر کی ساری کی ساری بڑاست یہاں کے نکالتے ہیں یہ ماحول ہوتا ہے اس وقت جہاں پر ریٹ پڑ جائے ایک ڈاکٹر کے پاس جو علاج کر رہے ہوں کرونا کا لیکن انہیں پتہ ہی نہ ہو کہ کرونا کی سیمٹمز کیا ہیں اب ہسپتال کا مالک انہیں اسی انٹرنل ٹیچر کی طرح دیفینڈ بھی کر رہا ہے بھائی صاحب جو ڈاکٹر بن کے کھڑے تھے اس کانفیڈنس کے ساتھ ان کی شکل دیکھ کیسا لگ رہا تھا ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ ان کی دکان کھلے گی اور وہ پسندے وغیرہ بنائیں گے اور کٹا کٹ کے لیے بھی سامان و آمان نکالیں گے اور بہتری طریقے سے چھوڑی اڈیجی بوٹیاں بنا دیں گے ماحول ایسا ہی تھا ان کا ہو بھی سکتا سمجھتا گیا ہوگا پناظرین آپ کو لے جانا چاہیں گے اس وقت پرائم منسٹر عمران خان صاحب کام سے ایک بہت ہی ضروری خطاب کر رہے ہیں بہت ہی اہم انیشیٹیوز لینے والے ہیں کچھ بہت ہی زبردست قسم کی سکیمز ہیں ان کے پاس جو کہ وہ آج کی اس موضوع آج کی اس ماحول میں وہ میڈیا پرسن کے ساتھ شیئر کریں گے جس کے تمہیں سے پوری امام تک یہ بات پہنچے گی تو پلیل ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ پی ایم صاحب کے خطاب لگے گا یہ ناظرین موسمیں گرمہ آتے ہی آپ کے دل میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے جی ہاں بالکل آپ نے صحیح سوچا لیکن ہم آم کی بات کر رہے ہیں آم کا ذکر آتے ہی لوگوں کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں اور انتظار رہتا ہے کہ کب آئے گا انور رٹال جسے ہم نچوڑ دیں گے کب آئے گا سرولی جس کا آپ شیک بنا لیں گے کب آئے گا چانسا جسے ہم چوا چوا کر کھائیں گے اسی پیار اور محبت کی سوچ میں فیمنسٹ میدان ہے جی ہاں یہ وہی فیمنسٹ ہے جو کہ آٹھ مارچ کو یا تو آپ کو نظر آتی ہیں یا پھر آٹھ مارچ کو نظر آتی ہیں اور پورا سال کہاں ہوتی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا ہمیں انٹرسٹ ہے یہ پتا کرنے میں کہ وہ کہاں ہوتی ہیں جہاں ہوتی ہیں وہاں رہیں اب آن کے سیزن میں ٹانگڑا دی انہوں نے اور کہہ رہی ہیں why it's only mangoes why not woman goes کچھ بھی کچھ بھی اور ناظرین جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا ہے ان میں کچھ عام لوگ بھی ہیں اور بہت سے خاصم خاص لوگ بھی شامل ہیں جن میں ملکوں کے دیگر ممالک کے سربراہان بھی ہیں جو کہ امپریس ہو چکے ہیں عمران خان صاحب کی سٹریٹیجیز سے عمران خان صاحب کی پالیسیز سے عمران خان صاحب کی مفاہمتی جو ان کے اندر ایک کیا کہتے ہیں آپ اس کو ان میں ایک کیرزما ہے اس سے جس شخص نے سعودیہ اور ایران کی دوستی کرا دی تھی اس شخصی بات پیٹرول پام پالے بھی نہیں سننے لیکن پھر بھی ان سے امپریس ہونے والوں میں بہت سے لوگ شامل ہیں اور وہیں شامل ہیں ہمارے پیارے عورتوں کے ریسلنگ کرانے والے امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرم صاحب اور انہوں نے امپریس ہو کر ایک بہت ہی زبردست سپیچ دی ہے جس سپیچ کو انہوں نے آج کے خاص دن کے لیے سمال کے رکھا تھا دیکھیں ناظرین آپ نے سرائی ہوگا کراچی کارساز روڈ کی کہانی جی ہاں یہ وہی روڈ ہے جہاں پر سنسان سڑک آدھی رات کو چاندنی رات میں ایک چڑیل دیکھی جاتی ہے جی ہاں یہ چڑیل جس کے پیر مڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اسے لوگ پچھل پیری کے نام سے جانتے ہیں یہ چڑیل دلن کے لباس میں گھوم رہی ہوتی ہے اور ہر آنے جانے والی گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اگر آپ گاڑی نہیں روکتے تو یہ اچانک دبک سے آپ کی گاڑی میں آ جاتی ہے اس لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اس سڑک سے گزرتے ہوئے یہ احتیاط کریں کہ آپ اکیلے ہوں کیونکہ اگر آپ بھاوی کے ساتھ ہوں گے اور یہ بھی اگر آ گئی تو پھر آپ کچھ بھی نہ کیا اور کر بھی گئے گلاس وہ ہے نا بھئی کھائے بھییا کچھ نہیں گلاس سڑا بارہ نا اس لیے پھر کچھ ہو نہیں سکتا تو اکیلے اس سڑک سے گزریں اس پہر میں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلے کہ وہ اتنی فیموس ہو گئی ہے وہ چڑیل اتنی فیموس ہو گئی ہے اس سڑک کی چڑیل کہ اسی سے انسپائر ہو کر ہمارے فیشن شو میں بھی ایک تیم رکھی گئی اور مارڈلز نے بھی یہی لباس زیبطن کیے اور چڑیل والی ہی پوری ایک میک آور بنا کر یہ سامنے آ گئے ہم نے بڑی کوشش کی ہے ان کے پیروں پر نظر ڈالی ہے کہ یہ بھی پچھل پیری تو نہیں ہے جو کہ اماوس کی رات کو آپ کا خون چیز لے گیا ناظرین جب عمران خان صاحب نے سیاست میں قدم رکھا تو ان کے ناقدین میں سے کافی لوگوں نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ ایک کھلاڑی ہے یہ ملک نہیں چلا سکتا لیکن فائنلی عمران خان صاحب سیاست میں آئے اور الحمدللہ انہوں نے بہت ہی محنت کی بہت ہی جدوجہد کی بائیس سال کی جدوجہد کے بعد جب وہ اس مقام پر پہنچے ہیں تب جا کر کے عوام کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ جو اس وقت ناقدین تھے وہ غالباً صحیح تھے لیکن پھر بھی ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں ابھی ایک وبا آ گئی ہے جس کی وجہ سے پروسس رک گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے الزام لگاتی تھی ہماری حکومت کہ جو لوگ حکومت چھوڑ کر گئے ہیں ان کی وجہ سے یہ سارے نقصانات ہو رہے ہیں اب ایک نیا ہمیں تارگٹ ملیا ہے جسے ہم بتا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نقصانات ہو رہے ہیں اور وہ ہے کرونا تو کرونا جب تک ہے تب تک تو ہم یہ مارجن دے سکتے ہیں لیکن اس حکومت کے بھی پانچ سال ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کو ایک نیا وزیراعظم اور ایک نیا صدر ریکوائیڈ ہوگا ہو سکتا ہے آپ دوبارہ انہیں ہی ووٹ دیں اور دوبارہ یہی لوگ آ جائیں لیکن اگر یہ لوگ نہیں آتے تو آپشنس آویلیبل ہیں کیونکہ ان کا تعلق کرکٹ سے تھا اور انہوں نے کرکٹ ہوا جی تاہب ہم آپ کو دکھاتے ہیں فوٹبال کا وہ کوچ جس نے محنت کی انتہا کر دی مطلب تباہی کر دی تباہی دیکھئے جی ناظرین تو اگر یہ سیاست میں آتے ہیں یہ بڑے ہی ضرورتس قسم کے جلالی سے جو ہے وہ کوچ ہے اور بڑی انگولمنٹ ہے ان کی اگر یہ سیاست میں آتے ہیں اگلے الیکشن کے لیے تو ان کا انتخابی نشان ہوگا شلوار کیونکہ وہی ایک چیز ہے جو ان سے نہیں سمل پا رہی تھی پوری ویڈیو میں تو شلوار پر مہر لگائیں عجیب سنی مجھے شلوار پر مہر لگائیں شلوار پر تھپل ناظرین شاعر کہتا ہے یادِ ماضی عذاب ہے یارب چین لے مجھ سے حافظہ میرے یہ اس دور کی بات ہے ناظرین کہ جب ہم بھی پاگل پاگل ہوتے تھے اور کتنے بھی پاگل بھوا کرتے تھے جو پیار کو پیار سمجھتے تھے وہ زمانے میں ہم خط و خطابت کیا کرتے ہیں ٹیلی فونس تھے نہیں موبائل فونس نہیں تھے ٹیلی کارڈ کا دور تھا ہر سڑک کنارے ایک کھمبہ لگا ہوا تھا جہاں پر آپ کارڈ کے ذریعے بات کرتے تھے گھنٹوں تک اس کھمبے سے چھپکلی کی طرح چمتے رہے تھا کہ کوئی آ کر اپنی جوتی سے ہی مار کے ہمیں ہٹا سکتا تھا ورنہ ہم نہ ہٹنے والے تھے اس ٹیلی کارڈ کے بودھ سے وہی سلسلہ چل رہا تھا خط و خطابت ہوتی تھی لیٹر پیٹ ہوتا تھا اس کے نیچے کبوتر بنے ہوئے ہوتے تھے لپسٹک کا نشان بھی ہوتا تھا وہ بائی ڈی فونٹ بنا باتا تھا اور خوشبو والے پین سے خط لکھا کرتے تھے پھر محلے میں ہی ایک ڈبو پہ موجود چھوٹو کو سٹ کیا کرتے تھے دس روپے کے کشتی جب ہم اسے بنا کر دیتے تھے تب وہ ہمارا خط دیلیور کیا کرتا تھا اکثر اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ہم تو باہر کے محلے سے آ کر سٹنگ یہاں پر کر رہے ہیں پر اس محلے کے روح بھائی جن کا دل اس لڑکی پر آ چکا ہوتا تھا ان کے چھیلے پاتلے والے لڑکے آکے ہمیں جو کوٹتے ہیں اس کٹاس میں بھی محبت آج کل کے دور پر واتس ایپ پہ فیس بک پہ ہر جگہ سیٹنگ ہو رہی ہے لیکن محبت کہیں نہیں اسی لیے کہتے ہیں کہ محبت اگر محبت کو سمجھنا ہے تو پیارے خود محبت کر کیونکہ ڈیفینس میں رہتے ہوئے اندازہ محبت ہوں اس لیے آپ کو تھوڑا ادھر آنا پڑتا ہے جہاں تھوڑے سیکٹرز بھی محبت جہاں آپ کو پکڑے کے لے جائے جائے کٹ لگائی جائے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہو یہ اچھا صاف ستنا محب بنا رہتا ہے اور بنے رہنا چاہیے بہرحال خیر اس کے بعد ہماری شادی ہو گئی ہمیں اندازہ ہوا کہ پٹنے کے بعد ہم کیوں نہیں صدر پائے تو شادی کے بعد یہ باتیں آپ کو پتا چل ہی جاتی ہے کیوں بھی میٹھو ہے نا نہیں تمہارے ہاتھ شادی یہ کانسپٹی نہیں ہوتا میں نے سنایا ناظرین تبدیلی حکومت کی ایک فخریہ پیشکرش آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ نئے پاکستان میں ہر چیز نئے نئے ہو رہی ہے ایک نئے بابا بھی آگئی ہے یہ خیر پر دنیا میں آئی ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ نئے پاکستان آنے کے بعد ہی نئے بابا آئی ہے تو اسے بھی ہم اس میں انکلون کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ شادیوں میں بھی کئی نئے رسومات ایجاد ہو چکی ہیں جیسے پہلے ہوتی تھی مو دکھائی جوتا چھپائی انگلی پکڑائی گاڑی رکوائی اور پتہ نہیں کون کون سی وائی وائی بہرحال اب ماسک پہنائی کی رسم بھی شادیوں میں ادا کیا ہے دیکھئے جی ناظرین تو کوویڈ نائنٹین کے آیا لوگوں نے پروٹیکشن کے لیے رسمیں بھی ایجاد کر لی ہیں بہت بہت مبارک ہو آپ لوگ کو کہ آپ یہ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں اور بہت اچھی بات ہے کرنا بھی چاہیے اور تمام تر بیماریوں کے لیے آپ کو پروٹیکشن کرنی چاہیے تمام تر بیماریوں کے لیے چاہے وہ کوویڈ نائنٹین ہو چاہے وہ بخار ہو خاصی ہو نزلہ ہو ایڈز ہو کوئی بھی ہو آپ کو پروٹیکشن کرنی چاہیے ناظرین ابھی تھوڑی در پہلے ہی مچھو اور میں بیٹھے بھی یہ سوچ رہے تھے کہ اگرچہ امریکہ میں جو احتیاج ہو رہے ہیں ان میں شیخ رشید صاحب بھی شامل ہو گئی اور امبر بھی وارٹر کینن کا استعمال کیا جاتا تو وارٹر کینن چلتے ہی شیخ رشید صاحب نے کہہ دینا تھا بلما پیچکاری جب میں مجھے ماری آفزیدی سادھی چھوڑی قراری ہو گئی اور قراری کے ساتھ ساتھ ان کی گراریاں بھی شیخ صاحب ٹھیک کر دیتے لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ گیلے ہونے کے بعد یقیناً شیخ صاحب یہ کہتے ہوئے ضرور وہاں آتے کہ سمندر میں نہاک ہے اور بھی نمکین ہو گیا اور فون ملا دیتے اسے جو کہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہے بلکہ ہم بات کر رہے ہیں آئیش عمر صاحبہ کی جنہوں نے آپ نے ایک چھوڑ میں خود یہ پائش ظاہر کی کہ وہ شیخ صاحب سے شادی کرنا چاہتی تھی غیرال یہ ان کی پائش ہے اور شیخ صاحب کا ماملہ آیا اور شیخ صاحب انہیں کال ملا کر یہ ضرور بتا دیں کہ دیکھو تمہارے سمنبر کے لیے میں نے پہلا ٹاسک کمپلیٹ کر دیا ہے دوسرا ٹاسک کیا ہے بتاؤ سوڑیو اور ساتھ ساتھ شیخ صاحب کسی کا دل بھی توک دے شیخ صاحب ناظرین چین اور بھارت کے تعلقات بگڑتے رہتے ہیں ان میں نرم گرم چلتا رہتا ہے جیسے کہ ایک شہر اور بیوی کے درمیان یہ تعلقات بگڑتے رہتے ہیں جیسے کہ آپ جاتے ہیں کہ شہر یہاں پر چائنہ ہے بیوی یہاں پر نیپال ہے اور بھارت جو ہے وہ رکھیل کی بہرحال آگے بڑھتے ہیں بھارت نے اس مرتبہ پھر چائنہ سے حالات خراب ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے پابندی لگائی ہے موموز جی ہاں ناظرین یہ مومو بلگلے والی مومو بلکل بھی نہیں ہے بلکہ یہ موموز وہ موموز ہیں جنہیں پاکستان میں ڈمپلنگز کے نام سے جانا جاتا ہے جو کہ اگر آپ کنگفو پانڈا دیکھیں گے تو پانڈا بھی آپ کو کسرت سے کھاتے ہوئے نظر آجائے ان پر پابندی لگانے کے بعد ایک بار پھر جب آپ نے دیکھا کہ بھارت کی دم پر چائنہ نے پیر رہی تو بھارت نے بائی کارٹ چائنہ کے نام سے ایک کیمپین نکالی ہے ہر بڑا چھوٹا آدمی جو ہے وہ ٹی شرٹس اور کیپ پین پر گھن رہا ہے چائنہ بائی کارٹ چائنہ لیکن چینے سے زیادہ شانہ اور کوئی نہیں ہے چینے نے کہا جنگ اپنی جگہ پہ بھائی باروں بار میں کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اس لئے وہ ٹی شرٹس اور وہ کیپ میڈن چائنہ چائنہ ہی بنا کے بھیج رہا ہے بائی کارٹ چائنہ کی ٹی شرٹس اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں وہ ہے نا وہ علی بابا کا چینے مک 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 جو بھی ہے ہمارے پاس جیک ما جیک ما جی ہاں علی بابا کا چینے وقت کا وقت ہو گیا ہے اور وقت بھی ضروری ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں چائنہ کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے انڈیا کی بھی آبادی بہت زیادہ ہے اور بات ان دونوں کی ہو رہی ہے حدارت بہتو دی آبادی حکومت پاکستان سمجھ تو گیا ہوگا وölکم بیک ناظرین ایک مردہ اور پھر آپ کو خوش آمدید کہہ دیں آپ کو پسندیدہ پروگرام سمجھ تو گیا ہوگا میں ہوں آپ کا میزوان میں چور میرے ساتھ تشریف فرما ہے فہیم خان آپ کو یہ بتانا چاہیں گے ناظرین کہ آج کل جو ہمارے نو عمر بچے اور بچیاں ہیں یعنی کہ ٹینیجر ان کے جو پیرنٹس ہیں ان میں آپس میں ایک بات کو لے کر تقرار رہتی ہے ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے بات کہتا ہے کہ میری بیچی مجھ سے زیادہ پیار کرتی ہے پاپا کی پری ہے وہ اور اسی وجہ سے وہ زیادہ پیار مجھ سے کرتی ہے اسی ششو پنج میں رہتے ہوئے ماں باپ کی یہ جو اولاد ہے یہ دلی دل میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ میلے دانو نے تھانت آیا تھی نہیں یعنی ان کا اپنے گیم چل رہا ہے یہ الگ لیگ میں ہم لوگ کھیل رہے ہیں پی اے سیل یہ لوگ مطلب نہیں ہم گلی کرکٹ کھیلنا ہے رمضان لیگ کھیلنا ہے یہ لوگ پی اے سیل کھیلنا ہے ان کا انٹرنیشنل چل رہا ہے بھائی ہم لوکل میں ہی رہ جائیں گے خیر بہرحال حکومت اس پر وہ کہتے ہیں نا سونے پر سوہاگا یا جلے پر نمک کر لیں جلے پر نمک کے لیے حکومت کہتی ہے مسائل کی جڑ سوشل میڈیا ہے سنناٹا اس لیے اپنے بچوں کو ارترل غازی دکھائی بہرحال دکھا دیتے ہیں بچے دیکھ بھی لیتے ہیں دیکھنے کے بعد انہیں حلیمہ سلطان پسند آ جاتی ظاہر سی بات پاکستانی بچے کئی نہ کئی تو بتائیں گے نیشنلٹی پسند آ گئے انہوں نے انسٹاگرام پہ سرچ کر لیں وہاں دیکھا محول ہی آتا مطلب یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو سلیبیوں والا محول چل رہا ہے وہاں پر محول دیکھنے کے بعد انہوں نے یہ موٹی موٹی گندی گندی گالیاں کمنٹ میں لکھنا شروع کر لیں وہ تو اچھی بات ہے کہ وہ ترک ہے اور اسے اردو پڑھنے نہیں آتا ورنہ پڑھائی مسئل سلیوکوں کی حکومت اٹیک کر دیتی خطرناک والی یہ مت کرو ناظرین اب وقت ہوا ہے ہماری ٹیلی فونک کنورسیشن کا جہاں پر دو بشہور شخصیات بشہور پرسنالٹیز ہمیں جوائن کرتی ہیں آج ہمیں جوائن کیا ہے جو کہ تعرف کے بلکل بھی مہتاج نہیں ہے اس لئے میں کراؤں گا بھی نہیں ہمارے پیارے پنی بوائی شیخ رشید صاحب نے اور ان کے ساتھ بلاول آئنسٹائن کیونکہ شیخ رشید صاحب اس وقت پوزیٹیو ٹیسٹ آنی کے ویڈرز کے کارنٹین میں بھی ہے تو ہم ان سے بات کا آغاز کریں گے اسلام علیکم شیخ صاحب کیسی طبیعت ہے غم اٹھانے کے لیے میں تجیے جاؤں گا سانس کی لہبے تیرا نام لیے جاؤں گا دیکھیں بھائی شاہب یہ عشق نہیں آسا تنائی سمجھ لیجئے ایک پائے کا ٹھیلہ ہے اور ٹوٹ کے کھانا ہے یہ ہماری محبت کو لوگ محبت نہیں سمجھتے ٹھیک ہے جی مظاہر انہی کے بنتے ہیں جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سچی محبت کی تھی اور اس کا صلاح ہمیں ایسے ملائے کہ آپ یقین کریں ایک میسیج تک نہیں آیا ہے کہ ہاو ڈا یو ڈو مطلب میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کم سے کم وٹس ایپ پہ ایک میسیج آئے گا ہاو ڈا یو ڈو تو میں نے سن رکھا تھا کہ جب وہ کہے ہاو ڈا یو ڈو تو بولو آئی لائکیو آئی لائکیو اگر وہ کرے تم کو پسند تو وہ شرم آئے گی تب سمجھو یہ لڑکی جال میں فس جائے گی اور پھر باؤں میں ڈال دو بائے اور چھوڑیں جی اب میسیج ہی نہیں آیا تو پھر یہی گلہ کریں گے لوگ ہمیں سن رہے ہیں آپ نے لائن پہ بھی لیا ہوا ہے کہ وہ نہ رہے جن کے لیے ہم تھے بے قرار اب کیسا انتظار نہیں کیسا انتظار نہیں شیخ صاحب تقریباً تمام لوگوں نے آپ کی صحت کے بارے میں جو ہے وہ دریافتی کیا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاد کریں انشاءاللہ آپ جلدی فٹ پارٹ ہو کر ایک منطبہ پھر ہمارے ساتھ ہی ہوں گے اور پروگرام کی زینت بنیں گے اس میں کوئی شک نہیں ہے بلاول آئنسٹائن صاحب کے پاس میں بجانا چاہوں گا بلاول صاحب یہ کیا ہے کہ وفاق کا معاملہ جب بھی آتا ہے سندھ گورنمنٹ ان سے بلکل ایک الگ کھڑی ہوتی ہے اور مراد علی شاہ صاحب بلکل ایک الگ فیصلہ لیے ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ سب کیوں ہو رہا ہے یہ بتائیے گا اتنا اختلاف کیوں ہیں دیکھیں فہیم صاحب پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ لوگ کیا خوب وفاؤں کا صلح دیتے ہیں لوگ کیا توجہ فرمائیے گا تمام حاضرین محفل لوگ کیا خوب وفاؤں کا صلح یہ کیا ہوتا ہے یہ میری اردو تھوڑا سا اس کا تلفز ٹھیک کی دیگا وہ جو جو پھٹ جاتا ہے اس کے بعد جو اپوسٹ ورڈ ہوتا ہے سر صلح آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ صلح ہوتا ہے سل بٹے والا صلح آپ صحیح کہہ رہے تھے جی پلیس کنٹیل ویڈیو ہا لوگ کیا خوب وفاؤں کا صلح دیتے ہیں ہر نئے موڑ پہ ایک زخم نیا دیتے ہیں جب آپ کسی کو ووڈ سیپ پہ میسج کرتے ہیں تو ڈبل چیک آتا ہے جب میسج پڑھتے ہیں تو بلو چیک آتا ہے لیکن اگر آپ نے میسج کیا ہو کہ ہاو ڈو یو ڈو شیخ صاحب تو اس پر بلو چیک نہیں آئے which means آپ کا میسج کسی نے پڑھے نہیں ہے اور اگر آپ نے میسج نہیں پڑھے ہیں تو آپ گیلا نہیں کر سکتے غالباً ایسا معلوم دے رہا ہے کہ آپ نے شیخ صاحب کو کیونکہ آپ نے کوئی میسج کیا ہے ان سے ہی کنفرم کر لیتے ہیں شیخ صاحب یہ بلاؤل صاحب کہ انہوں نے آپ کو میسج کیا تھا آپ نے کوئی ریپلائی نہیں کیا آپ نے دیکھا ہی نہیں ہو میسج بلو چیک نہیں آیا بیتر کیا مجھا ہے دیکھیں جی بیڑا گھرے کو ان لوگوں کا کم بخت مارے ستیا ناسی کل کے مرتے میں کہتا ہوں آج مر جائیں یہ ٹکنالوجی والے میں نے آج چودری کو اپنا فون دیا تھا میں نے کہا جانی ذرا اس کو ٹھیک کر دے اس نے میرا فور جی جو ہے اس کو بند کر دیا میرے پاس کوئی میسج آئے نہیں ہے رسیب نہیں ہو رہے میں بڑا شرمیدہ جی اور کیا کہہ سکتا جی اگر میسج کیا تھا تو دیکھیں اگر میں نے میسج نہیں چیک کیا ہے فور دس ایک آف آگ میٹن تو بلاول صاحب اگر انہوں نے میسج نہیں پڑا جیسے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے فون کے ساتھ کچھ میس ہینڈلنگ ہو گئی تو آپ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہیں تو میں ان سے ان کی طبیعت دریافت کر لیتا ہوں چیک با اردو جوٹ چیک با اردو تینک اعتزاز احسن انکل تینک یس میں دریافت کر لیتا ہوں حال کیسا ہے جناب کا کیا خیال ہے آپ کا ہم تو مچال گئے ہو 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 یوں ہی فیسل گئے آہ آہ حال کیسا ہے جناب کا کہتے نہیں کٹتے یہ دن یہ رات کہنی تھی تم سے جو دل کی بات آج کہتا ہو کو کو کرینا کو کو کرینا نہ سے گائیں نہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ تیری یاد نہ آئے بینا تیرے کہیں بھی دل میرا اچھ نہ پائے تجھے بھول لے سے پہلے میری جان چلی جائے اے سکھائیے اے اے زندگی کلے لگا لے ہم نے بھی تیرے ہر ایک غم کو کلے سے لگایا ہے ہے نا نا جی ٹھیک ہے دونوں معزز میمان کا میں شکریہ عدد کرتا ہو آپ کا ہے دونوں کا بہت بہت شکریہ اجازت چاہوں گا اگلے سیگمنٹ کی جانے بڑھتے ہیں ایک ریکویسٹ ہے جی ہماری کچھ لوگوں سے میں صرف ایسی لیے جنمہ ہوں کہ اس کا ہو جاؤں اور وہ صرف اس لیے کہ مجھے پال اور میں مرتے دم تک اس کو پیار گروہ اور آز کے پال جی بہت بہت شکریہ شیخ صاحب آپ پیار کیجئے لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کے ہاتھ میں شادی کی ریکھا اور سرط پار والی ریکھا دونوں اور ناظرین کرونا کے باعث زیادہ تر عوام گھر بیٹھ کر کام کرنے پر مجبور ہیں اور گھر سے کام ہو رہا ہے اس دوران کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب باس کال آج تو ممی پیچھے سے آواز لگا رہی ہوں بیٹا دھئی لے آو ٹیماتر لے آو لسن لے آو باہ آج پائے کھانے ہیں بہرحال امی وہاں سے لسن مانگا رہی ہیں اور بہت نئے لسن لگ ہو ہیں اس کنفیوزن میں ایک بندہ گھر بیٹھ کے کام کرے تو کیسے کرے اس کے بعد عمران خان صاحب آگے بتاتے ہیں کہ ہسپٹلز میں جگہ نہیں ہوگی ہسپٹلز میں لوڈ نہیں ہوگا ہسپٹلز میں آپ آپ سمجھ نہیں ایک بار بھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا ایسا کچھ نہیں کہا ان کی وزیراعظم نے یو اے میں بھی کافی حد تک کلیر ہو گیا ہے ورل تھرڈ نمبر پہ آ چکا یو اے بھی وہاں پر بھی ان کے شیخ نے کبھی نہیں کہا پھر بھی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آج میٹرنٹی ہوم بھی فل ہو جائیں ہم لے رہیں ایک وقفہ آپ بھی سوچ گا وزار کے بہری جواب بھی بھی ہم تو جا ہو گا ویلکم بیک ناظرین ایک وردو پھر آپ کو پروگرام خوش آمدید کہتے ہیں اور خوش آمدیدی کے بعد آپ بتاتے چلیں کہ حکومت کی ہیں ٹھیک ہے مان لیا اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس ٹائگر فورس کا سایہ ابھی تک کسی دیوار یا سڑک پر پاکستانیوں نے پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں کیونکہ یہ ٹائگر فورس نظر ہی نہیں آئی ہے اس کی ایک وجہ یا تو یہ ہے کہ یہ جنات ہیں یا دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب آج چودری صاحب نے ایک ایسی گیجٹ بنا دیا ہے جو گھڑی کی طرح ہے جسے دیکھو تو آپ گھڑی کی طرح بان سکتے ہیں جب آپ اس کا بٹن دبائیں گے تو آپ غائب ہو جائیں گے یہ آئیڈیا ہو سکتا ہے بولی وڈ میں کوئی فلم والے بھی چورا لیں تو میں آپ کو ایڈوانس میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ بٹن دباتے ہی بندہ غائب ہو جاتا ہے اور وہ بندہ صرف لال لائٹ میں نظر آئے گا لیکن سر یہاں تو سب کچھ ہی لال ہو چکا ہے یہ ٹائگر فورٹ پھر بھی نہیں ماجرہ کیا ہے جب دیگر ممالک کے سربراہان کو یہ بات پتا چلی تو انہوں نے یہاں پر رابطہ کیا ہے جناب شہباز گل صاحب سے بھی اور یہ یہ میں آپ کو غیر حتمی نتائج بتا رہا ہوں وہ اللہ ہوتا ہے یہ اوفیشلی نہیں ہے بات ہاں یہ غیر حتمی نتائج بلی بات ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ وہیں پکڑ لے لیں شہباز گل صاحب سے رابطہ کیا ہے اور ان سے ایڈمیشن کے لیے ریکویسٹ کیے کہ زوم پر ہی آج کل تو آن لائن ایڈمیشن کلاسز چل رہی ہیں تو عمران خان صاحب سے ہمیں سکول آف یوٹنز میں ایڈمیشن دلوا دی رہی ہے ہم ان سے تعلیم لینا چاہتے ہیں ملے گی سر بلکل ملے گی سب کو ملے گا برا پر ملے گا ناظرین دنیا پر کرونا کے وار پہ وار ہو رہے ہیں لیکن پاکستان میں ایک الگی محول ہے پاکستان ایسا سمجھ رہے کہ جیسے کرونا کوئی ایسی ڈش ہے جسے اگر ہم پکا کر کھانے کی کوشش کریں گے تب ہی وہ ہمارے پاس ہمارے پیٹے میں آئے گا اس کے علاوہ نہیں آسکتا ایسا نہیں ہے کرونا ایک وبا ہے جس سے احتیاط کرنا ضروری ہے پر جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کرونا کے وار ہو رہے ہیں وہاں پاکستان میں سیاست دان ایک دوسرے پر سیاسی وار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ تو نینو کے وار کر رہے ہیں یعنی کہ ہم نے بار بار یہ بھی سنا ہے کہ جب شیخ رشید صاحب بیمار ہوئے تو انہوں نے یہ تک کسی شخص کو فون کر کے کہا کہ چلاو نا نینو کے وان رے جان لے لو نا جان رے کال کراچی کی تھی لیکن یہ نہیں پتا لگ سکا کہ کس کو کی گئی تھی وہ کال بہرحال آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت سیاست دان گتھم گتھا ہو چکے ہیں اس وقت وہ ایک باکسنگ کا میچ چل رہا ہے یعنی یہ رائٹ لیفٹ اپر کٹ پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ لیجئے ہمارے اگلے سیگمنٹ پھسلیا ہوگا پاکستان اگلے بنے گا جی ناظرین تو آپ نے دیکھا لیکن ایک بات بڑی ہی کابلے دید رہی اس پوری کی پوری ویڈیو میں اور وہ ہے ہمارے پیارے میاں صاحب میاں شہباز شریفہ میاں صاحب مائک دیکھتے ہی پتہ نہیں کیوں میاں خلیفہ کی نان خٹائیاں لینے چلے جاتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا بہنال آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ تمام ہو چکا ہے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے دیجئے گا اجازت اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک دھوتے رہے ہیں اگر باہر ہیں تو الکہالک سینٹائزر لے کر اپنے ہاتھوں کو سینٹائز کیجئے گا باہر سے زیادہ تر احتیاط کیجئے کہ آپ صرف اور صرف ضروری کام کے لیے باہر جائیں ورنہ آپ باہر نہیں جائیے گھر میں رہیے گھر میں رہنا اپنے لیے بھی صحیح ہے اپنے گھر والوں کے لیے بھی صحیح ہے بچوں کے لیے بھی صحیح ہے بزرگوں کے لیے بھی صحیح ہے احتیاط الاج سے بہتر ہے آپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا یہ پبلک سروس میسج آپ کی جانب آیا ہے جانی اگلے پروگرام تر کے لیے اللہ